السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم راشد بھائی آپ نے جو سوال کمنٹ سے اٹھا کر کیا کہ باغی کی کیا تعریف ہے حکمن باغی سمجھتے ہیں شرائی باغی سمجھتے ہیں کس طرح کا باغی معاویہ بن سفیان کو سمجھتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے تھے تو علی نے اس طرح کیوں نہ کیا اس طرح تھے تو علی علیہ السلام نے اس طرح کیوں نہ کیا دیکھئے سب سے پہلے باغی کا مطلب ہمیں جان لینا چاہیے جب ہم نبی علیہ السلام کی حدیث بتاتے ہیں تو ایک دم وہ جو معاویہ کا سکیچ بنا ہوا ہے نا کہ جی صحابی قاتب وحی اور حادی اور مہدی سب چھوٹی باتیں انچان کے ذین میں یہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی باغی کو باغی کہہ دیا صحابی کو حالانکہ باغی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو انسان کو دارہ اسلام سے خارج کر دے اس سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں صحابہ سے بھی ہوئے بڑے بڑے لوگوں سے بھی ہو جاتے ہیں یہ تو بشری تقاضی کے تحت گناہ ہوئی سکتا ہے کسی نہ کسی سے بھی اب آتے ہیں باغی کی طرف باغی کہتے ہیں باغی یعنی حق سے ہٹ جانا ایک اس کا معنی یہ ہے اور ایک اس کا معنی یہ ہے جس طرح حکومتوں نے بنا رہی ہے جو حکومتوں کے خلاف نکلے وہ باغی ہوتا ہے باغی حق سے ہٹ جانے والے کو کہتے ہیں حکومت ہٹ سے حق سے ہٹ جائے تو حکومت باغی ہو جائے بغا کر رہی ہے اور اگر عوام میں سے کوئی حق سے ہٹ جائے تو وہ بغا کر رہا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیشنگوئی کرنا کہ اموار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا ان کے ایسے لوگ ہوں گے جو حق پر نہیں ہوں گے حق سے ہٹ چکے ہوں گے اور ظلم پر فائز ہوں گے وہ ظالم ہوں گے اور اسی طرح معاویہ بن سفیان وہ حق سے ہٹ گئے تھے بغا کر رہے تھے اور اس میں وہ کس حد تک باغی تھے اس کا فیصلہ کسی محدث نے نہیں کرنا محقق نے نہیں کرنا کسی عربی دان نے نہیں کرنا کسی شیعہ یا کسی سنین نے نہیں کرنا اس کا فیصلہ اس وقت وقت کے حلیفہ حضرت علی بن ابی طالب نے کر دیا اور ایک فتوہ دیا اور لشکر کٹھا کیا اور اس باغی کو کچلنے کے لئے کتال شروع کیا اور حضرت علی نے مرتے دم تک معاویہ بن سفیان کو کبھی بھی یہ کتال سے مستثلہ نہیں کیا اور جنگ سفین کبھی ختم نہیں ہوئی چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت علی کو ایک خارجی نے شہید کر دیا حضرت علی نے کب یہ کہا کہ فوجے لے کر واپس مدینہ جنہیں چھوڑ دے معاویہ حق پر ہے یا معاویہ شریع باغی نہیں ہے ہزاروں صحابہ تک شہید ہو گئے دونوں طرف سے کتال ہو گیا لیکن حضرت علی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے اور کتال بھی ہوا اور دوسری طرف سے بھی کتال ہوا تو لہٰذا جو لوگ تو حضرت علی کی فساخت اور بلاغت اور قضات اور علم کے جو ہے نہ معطرف نہیں ہے وہ جو مرضی سمجھتے پڑے ان کے ساتھ تو ہماری گفت کوئی نہیں ہے ہم نے خلفہ راشدین کو فالو کرنا ہے اور حضرت علی جیسا خلیفہ جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے فرما دیا وَقَضَحُمْ عَلِيْكِ بِهْتَرْ سَبْسِ قضات کرنے والے اس امت میں لی اور جمعہ کے خطبوں میں بھی ہمارے سنی حضرات پڑتے ہیں وَقَضَحُمْ عَلِيْكِ تو جب علی کی قضات یہ کہتی ہے کہ محابیہ کو قتل کیا جائے اس کے ساتھ قتال کیا جائے یہ باغی ہے بغا کیا اس نے اور امت میں اجماع ہے یہ محدثین محققین مورخین از اللہِ عربہ اور تو اور اولی اکرام و مجددین سب کے یہ اقوال کتابوں میں اہلِ سنت کی وجود ہیں فَأَمَّ الْمُعَوِيَةَ فِي بَغَاو وہ معاویہ نے بغا کیا اور کئیوں نے وَالْفَسَاد لِکھا کئیوں نے وَالْطَالِبُ الْمُلْكَ لِکھا اور حضرت علی کی طرف سے بھی محسنف ابن عبی شہبہ میں یہ روایت سیستند سے موجود ہے کہ حضرت علی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ یا وہ کیا دارہ السلام سے نکر گیا آپ نے فرمایا نہیں وہ کافر نہیں ہے ان کو گالی بھی نہیں دیتے وہ دین میں ہمارے بھائی ہیں وہ کہ ہم وہ بغاو انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کر دی تو ہم معاویہ بن سفیان کو کافر بھی نہیں کہتے منافق بھی نہیں کہتے باغی کہتے ہیں باغی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو حق سے ہٹ جانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ جتھا بنا کر خلیفہ راشد ہی یاد رکھیے رست و خدایت والے خلیفہ کے خلاف قتل و گارے گری کرنے والے کو باغی کہا جاتا ہے جو خلیفہ حق سے ہٹ گیا ہو اس کے خلاف نکلنے والا باغی نہیں ہوتا پھر خلیفہ یا حکمران یا بادشاہ باغی وہ بغا وہ کر رہا ہے لہٰذا حضرت علی حق پر تھے ہمارے یاسر حق پر تھے سو فیصدی اور ان کے سامنے والے سو فیصدی باغی تھے اور وہ شریعت میں باغی کی سزا قرآن پاک کی آیات کے مطابق حضرت علی کی تعال کر رہے تھے تو معاویہ بن سفیان باغی تھے انہوں نے بغا کیا اور حضرت علی خلیفہ راشد چنے ہوئے تھے رشد و ہدایت پر اور اللہ اور اس کے رسول کی ان کو باقاعدہ یہ میت حاصل تھی جس سے حضرت علی وہ خلیفہ تو رسول تھے اللہ کے رسول نبی کے خلیفہ تھے خلفہ راشدین میں سے تھے جس طرح وہ بقر و برثبان تھے اسی طرح ہی حضرت علی بھی تھے جب ان ترین خلفاؤں کے خلاف نکلنے والوں کے ساتھ قتال کرنے پر خلیفہ کو ہی حق پر قرار دیا جائے گا کیونکہ وہ رشد و ہدایت والے خلیفہ ہیں خلفہ راشدین میں سے ہیں تو پھر معاویہ کو کس طرح کی استثنان یہ دے پڑتے ہیں کوئی استثنان نہیں ہے معاویہ کو معاویہ باغی تھا اور باغی کو قتل کرنا واجب تھا کہ جو خلیفہ راشد نے اس پر عمل کیا اور اس پر اللہ کے نبی کی غیبی خبریں بھی موجود ہیں یہ واقعات ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے اس کی بشارات دی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ